اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ماتا ہوں شیطان مردود سے وَلَكَذْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسَرَائِيلَ مُبَوَّعَ سِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَانِ فَمَا خُتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین علاقے میں لے جا کر ٹھہرایا اور انہیں پاکیزہ روزی میں سے بہت کچھ دیا لیکن علم آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا بے شک قیامت کے دن تیرا پروتگار ان سب کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَا آنزلنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكَ لَقَدُ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنْ أَمِنَ الْمُمْتَرِينَ اگر ہماری طرف سے ناظر شدہ چیزوں میں آپ کو کوئی شک ہے تو اہل کتاب کے نیک لوگوں سے ہی پوچھ لو جو پہلے کی ناظر شدہ کتاب پڑھ رہے ہیں مطمئن رہو بے شک تمہارے پاس اپنے پروتگار کے طرف سے حق ہی آیا ہے اس لئے تم مشرقوں میں شامل نہ ہونا وَلَا تَكُونَنْ أَمِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہونا جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا ورنہ تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اِنَّ الَّذِينَ حَفْقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جن لوگوں کے لیے آپ کے پروتگار کے پاس سے فیصلہ ہو چکا ہے وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے ان کے پاس چاہے کوئی بھی نشانی آ جائے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھنے تب تک ایمان نہ لائیں گے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا كوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذی في الحياة الدنيا وَمَتَّعَنْدَاهُمْ إِلَاحِينَ پھر ایسی کوئی مثال بھی نہیں ہے جب کسی شہر والے عذاب دے کر ایمان لائے ہوں اور ایمان لانے کا انہیں فائدہ بھی ہوا ہو ما سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ عذاب دے کر ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی کا رسوہ کن عذاب ٹال دیا اور انہیں کچھ عرصے کے لئے خوشحال زندگی بسر کرنے کی محلت دی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ قُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر آپ کا پروضگار چاہتا تو زمین کے تمام باشند ایمان لے آتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو زبردستی مالانے والا بنانا چاہتے ہو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْخِلُونَ ذہنشین کرلو کہ کوئی فرد بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت تے یعنی اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور جو لوگ اکل سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی گندگی پھینکتا ہے وَلِلْذُرُوا مَادَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل کے اندھے لوگوں سے کہہ دو کہ آسمانوں اور دمین کی ایک ایک کیس کو ٹٹول کر دیکھو لیکن ایمان نہ لانے والوں کو نشانیاں اور درانا کوئی بھی فائدہ نہ دی سکے گا فَهَلْ يَنْتَدِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبُلِهِمْ قُلْ فَانْتَدِرُوا إِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَدِرِينَ کیا یہ لوگ ان دنوں کا انظار کر رہے ہیں جو ایمان نہ لانے والے پہلے قوموں پر عذاب کے صورت میں آ چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ اچھا تم انظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انظار کرنے والوں میں شامل ہوں سُمَّ نُنَجِّ عُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ایسی صورتال ہوتی ہے تو ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو ہی بچاتی ہیں ہمارا طریقہ بس یہی ہے کیونکہ مومنوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے موسیقی